بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز سربا السلام علیکم آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں آج کا ہمارا موضوع ہے تخلیقی تحریر میں ہمارا حصہ آبیتی کا آبیتی خود پر پیتے ہوئے حالات کو کہتے ہیں آبیتی کو خود نوشت یا سرگزشت بھی کہا جاتا ہے آبیتی کیا ہے اپنے حالات زندگی یا اپنے اوپر گزرنے والے واقعات کو خود تحریر کرنا یعنی اپنی زبانی بیان کرنا آبیتی کہلاتا ہے آبیتی کسی انسان کی اپنی کہانی کا دوسرا نام ہے اب دیکھنا ہے کہ آبیتی لکھتے وقت ہمیں کیا کیا چیزیں مت دے نظر رکھنی پڑتی ہیں تو شروع کرتے ہیں کہ آبیتی لکھتے وقت ایسا نہیں ہے کہ ہمیں صرف خوبیاں ہی بیان کرنی ہوتی ہیں بلکہ آبیتی تحریر کرتے وقت اپنی خامیوں کا تذکرہ بھی کیا جاتا ہے اپنے غلطیوں کا اعتراب بھی کیا جاتا ہے آبیتی میں انتہائی صاف کوئی سے کام لیا جاتا ہے جو جیسا گزرا اس کو منوان بیان کیا جاتا ہے اس کے علاوہ آبیتی کی ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ تصنف سے پاک ہوتی ہے یعنی پناوٹی انداز نہیں ہوتا آبیتی کا عدبی انداز ہوتا ہے ایسا نہیں کہ عوامی زبان میں ہم آبیتی لکھتے ہیں آبیتی کا سب سے اہم جو نکتہ ہے وہ ہے سیغہ واحد متقلم میں اس کا تحریر کیا جانا یعنی جب بھی ہم آبیتی لکھتے ہیں تو ہم اپنی آبیتی اپنی پر گزریوی بات بیان کرتے ہیں تو ہم میں کا سیغہ استعمال کرتے ہیں یعنی میں فلان جگہ آ گیا ہاں مجھ پر یہ کچھ بھی تھا تو یہ سب سے اہم نکتہ ہے اس کا جو بچے اکثر اس کو کہانی کی صورت دے دیتے ہیں جس کی وجہ اس کے ان کے نمبر کٹنے کا خدشہ ہوتا ہے آبیتی ہمیشہ یاد رکھئے گا مناسب توالت ہوتی ہے نہ بہت زیادہ طویل نہ بہت ہی مختصر آپ کی یہ امتحان میں آبیتی پندرہ نمبر کی ہوتی ہے اس کا مطلب تیس سطور یعنی لائنوں پر مبنی آپ کو یہ تحریر کرنے ہوتی ہے تو آبیتی کو آپ مناسب توالت کے ساتھ لکھتے ہیں آبیتی ایسی تحریر ہوتی ہے جس میں ہم شکفتہ انداز اختیار کرتے ہیں ایسا نہ ہو کہ پڑھنے والا اس کو پڑھ کر بور ہو جائیں بلکہ آپ کا شکفتہ انداز اس کی دلچسپی میں اضافہ کریں آبیتی رب اور تسلسل کے ساتھ ہوتی ہے یعنی اسے بے رب نہ ہو آپ کا کوئی بھی واقعہ جو آپ نے آبیتی کی صورت میں بیان کیا اس میں رب اور تسلسل ہونا چاہیے اسی طرح سے آبیتی میں موقع محل کی مناسبت سے مزاہ کا انصر شامل کیا جاتا ہے یعنی کہ انتہائی سنجیدہ انداز سے لکھی ہوئی آبیتی بعض اوقات پڑھنے والے کے لیے ناخوشکوار تاثر جو ہے وہ دکھاتی ہے اس لیے موقع محل کی مناسبت سے اس میں مزاہ کا انصر ضرور شامل کیجئے آبیتی اور اتات کا ایک خاص فرط میں آپ کو بیان کروں کہ آبیتی میں لکھنے والے کی ذات کو مرکزیت حاصل ہوتی ہے یعنی کہ جو لکھنے والا ہے وہ اس آبیتی کا ہیرو ہوتا ہے جبکہ رودات اس میں کسی واقعے کو مرکزیت حاصل ہوتی ہے یعنی کہ رودات میں ہم کسی واقعے کو اہمیت دیتے ہوئے اس واقعے کے بارے میں تفصیلات لکھتے ہیں جبکہ آبیتی میں ہم اپنی شخصیت کے بارے میں بتاتے ہیں یہ کچھ نکات کی صورت میں آبیتی کی اہم چیزوں کو دہر آیا گیا ہے امید کرتی ہوں کہ آپ ان آبیتی کے نکات کو مدنظر رکھیں گے تاکہ آپ کی آبیتی دلچسپ اور کشکوار تاثر ڈال سکے امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے کارامت ثابت ہوئی ہوگی اور آپ کو آبیتی تحریر کرنے میں اس سے مدد ملیں گے جب تک کے لئے اجازت دیجئے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ ملیں گے